بسم اللہ الرحبان الرحیم اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کومنٹ ضرور کر دیجئے گا آج کے لیکچر میں ہم لوگ کلاس ٹین کے چپٹر نمبر ٹویل جس کا نام ہے ہائیڈرو کاربونس کا لیکچر نمبر ٹونٹی ٹو کور کریں گے جو کہہ بیسیکلی کیمیکل رییکشنز کا اب کیمیکل رییکشنز میں ہم لوگ رییکشنز پڑھیں گے الکینز کے اس لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جن لوگوں نے اس چپٹر کے پریویس لیکچرز نہیں دیکھے تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ پہلے پریویس لیکچرز دیکھ لیں اس کے لئے آپ چینل پہ جائیں گے پلی لیسٹ موجود ہے گلاس ٹین چپٹر نمبر ٹویل ہائیڈرو کاربونس کی وہاں پہ آپ کو تمام کے تمام پریویس لیکچرز مل جائیں گے تو ہم لوگ بات کر رہے ہیں کیمیکل رییکشنز آف الکینز کی تو جو الکینز ہوتے ہیں آر رییکٹیو کمپاؤنڈز یہ رییکٹیو ہوتے ہیں بیکاوز دا الیکٹرانز آف دا ڈبل بونڈ آر ایزیلی آویلیبل فور رییکشن اب دیکھیں ہم نے الکین کے بارے میں پڑھا تھا کہ الکینز جو ہوتے ہیں وہ سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربنز ہوتے ہیں میلز کہ ان میں کاربن کی جو ویلنسی ہوتی ہے وہ فل فلڈ ہوتی ہے کاربن نے چار پونڈ بنائے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ کسی نئے ایٹم سے بونڈ نہیں بناتے تو اس وجہ سے ہم ان کو کہتے تھے کہ یہ نان رییکٹیو ہیں لیکن الکینز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ انسیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربنز ہیں کیوں کیونکہ ان میں کاربن کاربن کے درمیان اٹلیسٹ ایک جگہ پہ ڈبل بونڈ موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس ڈبل بونڈ میں حصہ لینے والے جو الیکٹرانز ہوتے ہیں وہ اویلیبل ہوتے ہیں بونڈ بنانے کے لئے کب جب آپ وہ ڈبل بونڈ توڑ دیں گے تو جب آپ وہ ڈبل بونڈ توڑیں گے تو دو کاربنز کے درمیان سے آپ ڈبل بونڈ توڑ رہے ہیں تو دونوں کاربنز کے اندر ایک ایک بونڈ بنانے کی ایبلیٹی کریئٹ ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ الکینز جو ہیں وہ انسیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربنز ہیں میں ان کے پہلے سے موجود ایٹمز کو نکالے بغیر جسٹ آپ ڈبل بونڈ توڑ کے نہیں ایٹمز ایٹل کر سکتا ہے جیسے یہاں بھی میں ایکزمپل دیتا ہوں آپ کو سٹرکچر آف ایتھین کی ایتھین میں دو کاربن ہے بنا دیا آپ نے دو کاربن 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 کے درمیان ڈبل بونڈ ہوتا ہے تو ایک بونڈ یہ بنا دیا آپ نے اور دو دو بونڈ یہاں پہ بنا دیئے کیوں کیونکہ چار ہائیڈوجن بھی تو ہیں دو ہائیڈوجن یہاں پہ اٹیچ ہو جائیں گے اس کاربن کے ساتھ اور دو ہائیڈوجن یہاں پہ اٹیچ ہو جائیں گے اب میں نے آپ کو بتایا کہ کاربن کاربن کے درمیان ڈبل بونڈ ہوتا ہے اب یہاں پہ جو آپ نے یہ سٹیٹمنٹ پڑھی کہ الکینز آر ری ایکٹیو کمپاؤنڈ بکاوز الیکٹرانز آف دا دبل بونڈ آر ایزیلی آویلی بل فار ری ایکشن اب جو ڈبل بونڈ کے الیکٹرانز ہوں گے اس کو میں کچھ اس طرح سے شو کر لیتا ہوں کہ وہ الیکٹرانز جو ہیں یہاں پہ اوپر اور نیچے یہاں پہ موف کر رہے ہوتے ہیں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے یہ جو الیکٹرانز ہوتے ہیں نا ڈبل بونڈ والے یہ اویلیبل ہوتے ہیں اسی وجہ سے جو الکینز ہیں وہ ری ایکٹ کر جاتے ہیں اور ہم انہیں کہتے ہیں الکینز جو ہیں وہ ری ایکٹیو کمپاؤنڈ ہوتے ہیں دیز کمپاؤنڈز ہے تینڈینسی تو ری ایکٹری ڈیلی بائی ایڈنگ ادھر ایٹمز تو بیکم سیچوریٹڈ کمپاؤنڈز اچھا یہاں پہ وہی بات ہو رہی ہے جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کاربن کاربن کے درمیان ایک ڈبل بونڈ توڑ دینا ہے تو نئے ایٹمز آپ ایڈ کر سکتے ہیں کاربن پر جب نئے ایٹمز مینز کہ ہر کاربن پر ایک ایک ایٹم یا گروپ آف ایٹمز آپ اٹیج کر دیں گے تب کاربن اگین ویلنسی اس کی فل فیڈ ہو جائے گی مزید پھر وہ بانڈ نہیں بنا پائے گا اور پھر ہم اسے کہہ دیں گے کہ وہ سیچوریٹڈ کمپاؤنڈ بن گیا as a result double bond is converted into a single bond that is more stable ٹھیک ہے double bond ٹوٹا نئے ایٹمز ایڈ کیا آپ نے دونوں کاربن پر پھر وہ single bond ہو گیا کاربن کاربن کے درمیان جو کہ stable ہوتا ہے thus addition reactions are characteristic property of unsaturated compounds تو addition reaction means کہ نئے ایٹمز ایڈ کرنا یہ property ہے unsaturated compounds کی جیسا کہ alkenes ہیں unsaturated compounds ہیں these are the reactions in which the products are formed by the addition of some region like H2Cl2 to an unsaturated organic compound ہوتا کیا ہوتا یہ ہے کہ آپ H2Cl2 جیسے molecules آپ ایڈ کرواتے ہیں in unsaturated organic compounds میں کیسے ایڈ کرواتے ہیں ایک bond آپ توڑتے ہیں ڈبل bond والا اور دونوں کاربن پر ایک ایک bond بنانے کی tendency create ہو جاتی ہے اور اس جگہ پر وہ نئے ایٹمز ایڈ کر لیتے ہیں جیسے دوبارہ سے میں آپ کو دکھاتا ہوں کاربن اس کے درمیان ڈبل bond اور ساتھ یہ دو دو ہائیڈروجنز attach کر دیئے میں نے تو یہ ہے ایتھین جب یہ ڈبل bond ٹوٹے گا تو دیکھو دونوں کاربنز کے اندر ایک ایک bond بنانے کی tendency create ہو گئی یہاں پہ آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں تو پھر یہاں پہ میں کوئی بھی ایٹم یا group of ایٹمز attach کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب آپ دیکھو کہ کاربن کاربن کے درمیان سنگل bond آگیا تو یہ اب saturated compound بن گیا ٹھیک ہے اب مزید اس کے اندر گنجائش نہیں ہے ایٹمز 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 کرنے کی تو اس طرح سے جو الکینز ہوتے ہیں وہ ایڈیشن ریکشن دیتے ہیں اور یہ ریکٹیم ہوپفلی آپ کو بہت اچھے سے یہ باتیں سمجھ آگئی ہوں گی پھر بھی اگر آپ کوئی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جیتے تو انہوں ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں اپنے فرینڈز سرکل میں تاکہ دوسرے سٹوڈنٹس کا بھی فائدہ ہو جائے تینکیو بری مچ فر وچنگ دس ویڈیو